جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریہ سے عمران خان صاحب اور شاہ مہود قریش صاحب کو جل کے کپڑے دے دیے گئے ہیں اب ان دونوں نے ان کپڑوں کو کیا کیا ہے یہ ہم آپ کو اس وی لاکھ میں بتائیں گے اور عمران خان صاحب کو ساڑھے پانچ ماہ اور شاہ مہود قریش صاحب کو پانچ ماہ اور دس دن کی جل کی قید کی رائت مل گئی ہے یہ رائت کیسے ملی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور بنی گالا میں بوشہ بی بی کس صورتحال کا شکار ہے ان کو کیسے کمرے میں ٹھہرایا گیا ہے اور وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کی کیا صورتحال یہ بھی ہم آپ کو آج تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور بنی گالا کا انتظام جیل حکام نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اب وہاں پہ عمران خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈز کو اور باقی سب کو عملے کو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے یہ جو انتظام ہے یہ جیل حکام نے کیوں لیا یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب شاہ محمود قریش صاحب اور بوشہ بی بی کے لیے زمانت کے کاغذات تیار کر لی ہیں یہ زمانتیں کب جمع ہوں گی یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے ایک امیر نے اپنے ہی سیکیورٹری جنرل کو تھپڑ مار دیا کیوں مارا یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور آخر میں ریحام خان نے بھی اپنے دو نکاحوں کا ایک نیا پندورا بکس کھول لیا یہ کیوں کھولا جی یہ بھی ہم آپ کو اسی وی لاکھ میں بتائیں گے ہم سب سے پہلے اپیلوں کی طرف آتے ہیں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور بوشہ بی بی کی اپیلیں تیار ہو گئی ہیں ان اپیلوں کے اندر پلی یہ لی گئی ہے کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جراک حق نہیں دیا گیا حق دفاع نہیں دیا گیا اور تین سو بیالیس کا بیان جو ہے وہ باقاعدہ ریکارڈ نہیں ہو سکا بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو یہ بھی کلیم کیا ہے کہ مجھ سے تری فارٹی ٹو کا بیان ہی نہیں لیا گیا اور اس بنیاد پہ اس کیس میں دونوں کی طرف سے اپیلیں تیار ہو گئی ہیں کہ ملزموں کو باعزت بھری کیا جائے اور اس کے ساتھ سزاؤں کو قلعدم قرار دیا جائے دوسرا کیس توشہ خانہ کے توشہ خانہ میں بوشہ بی بی اور عمران خان صاحب کی ایک اپیل تیار ہوئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمیں حق دفاع نہیں دیا گیا ہمیں حق جرا نہیں دیا گیا اور ہمارا تھری فارٹی ٹو کا بیان باقاعدہ ریکارڈ نہیں ہوا اس کے اندر سکم ہے تو یہ ایک اپیل بھی تیار ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ سا عددت میں نکاہ بوشہ بی بی اور عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ہمارے گواہ کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ گواہی دے سکے پھر ہمارا جو شریح ایفیڈیوٹ ہے وہ نہیں لیا گیا اور شریح ایفیڈیوٹ جو ہے وہ بوشہ بی بی کا ایک تیار ہو گیا ہے جس میں انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ میں باقاعدہ عددت پوری کر چکی تھی لیکن جائش صاحب باعث تھے انہوں نے مجھے اس چیز کو ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا اور یہ سزا غلط قرار دی گئی ہے تو یہ تینوں اپیلیں تیار ہیں اور میری انفرمیشن یہ ہے کہ کل یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع ہو جائیں گی اور وقلہ کی پوری کوشش ہے کہ اس قسم کی درخواستیں جمع ہوں کہ عمران خان صاحب بوشہ بی بی اور ساسا شاہ محمود قریش صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر طلب کیا جائے اور ان کا ورجن لیا جائے اس سے وقلہ کا خیال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب شاہ محمود قریش صاحب بوشہ بی بی جیل سے باہر نکل کے بار بار اسلامباد ہائی کورٹ آئیں گی تو اس کے بعد ایک نیوز ویلیو ٹیویلپ ہو گی اور جس میں انہیں میڈیا سے بات کرنے کا موقع ملے گا انہیں لوگوں کے سامنے آنے کا موقع ملے گا وہ اپنے کارکنوں سے مل سکیں گے اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دے سکیں گے تو اب یہ ایک نئے فیز میں یہ کیس داخل ہو گیا ہے اور اس فیز کے اندر ظاہر اسلامباد ہائی کورٹ ایک بینچ بنائے گی اور اس بینچ کے سامنے بار بار عمران خان صاحب شاہ محمود قریش صاحب اور بوشہ بی بی ان کے سامنے پیش ہوں گے اور وہاں پہ جو بات کریں گے ان سب کا خیال یہ ہے کہ میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریئٹ ہو گی تو کل یہ اپیلیں میری انفرمیشن کے مطابق جمع ہو رہی ہیں اور اس کے بعد پھر اسلامباد ہائی کورٹ اس پر بینچ بنائے گا اور باقی ایک اور ایک اندازہ ہے کہ شاید یہ بینچ الیکشن کے بعد اس کے اوپر سامات شروع کریں تو تین نئے کیس تین نئے کیسوں کی اپیلیں اور یہ اپیلیں اب اسلامباد ہائی کورٹ پہنچیں گے اور اس کے ساتھ سزائیں اناؤس ہونے کے بعد ان کی تصدیق شدہ کافی جاری ہونے کے بعد جیل اکام نے عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب اور بشرا بی بی کو مجرم ڈیکلیئر کر دیا ہے اور مجرم کی ڈیکلریشن کے بعد انہیں باقیدہ جیل کے کپڑے پہنچا دیا گئے ہیں عمران خان صاحب کے سیل کے اندر دو جوڑے جیل کے کپڑوں کے رکھ دیا گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کا جو مشکتی ہے ان کے حوالے بھی کپڑے کر دیا گئے ہیں اور ان سے درخواست کی گئی ہے کہ آج سے آپ جیل کے کپڑے پہنیں لیکن عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کپڑے پہننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ابھی ہمارے کچھ کیس چل رہے ہیں اور جب تک ہم انڈر ٹرائل ہوں گے اس وقت تک ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کپڑے پہنیں سردس جیل حکام نے ان کی یہ بات تسلیم کر لیا ہے کیونکہ واقعی عمران خان صاحب اور شاہ بیوی پہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر نو مئی کے کیسز چل رہے ہیں اور یہ ان کی پلئی درست ہے کہ جب تک ان کیسز میں ہمیں سزا نہیں ہوتی ہم جیل کے کپڑے پہننے کے پابند نہیں ہیں تو بہرحال جیل مینول کے مطابق دونوں کو جیل کے لباس پنچا دیا گئے ہیں لیکن دونوں نے پہنے نہیں ہیں اور سردس ان کی یہ پلی ہے اس کو قبول کر لیا گیا ہے لیکن کتنے دنوں تک اگر جب دوسرے کیسز میں فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہ دیفنیلی ان کو یہ کام بھی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو مشکتی بھی دے دئیے گئے ہیں اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آج سے اگر آپ نے کوئی کھانا بنوانا ہے تو یہ مشکتی بنائیں گے اور عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے کھانوں کے پیسے وہاں پہ جمع کروا رکھے ہیں جس کے بعد یہ مشکتی ان پیسوں کے مطابق کھانا تیار کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دونوں کی سزا کے قیدبہ مشکت ہے تو انہیں مشکت کی جگہ بھی بتا دی گئی ہیں میری اطلاعات کے مطابق انہیں لان کے اندر مشکت دی گئی ہے اور انہیں دکھا دیا گیا کہ اس لان کے اندر آپ نے کچھ گوڑی کرنی ہے کچھ پودوں کو پانی دینا ہے اور کچھ نئے پودے لگانے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کریں لیکن بہرحال ان کے جو جیل کے پیپرز ہیں ان کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ان کو اب اس ٹائیب کی مشکت دے دی گئی ہے اور انہوں نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے لیکن جان تک میری انفارمیشن نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب صرف لان کے اندر جا کے واق کیا کریں گے وہ مشکت نہیں کریں گے اور یہ رائت عموماً جو ہائی پروفائل قیدی ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے ان کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ جو ان کے ذمہ مشکت ڈالی گئی ہے انہوں نے وہ کرنی ہے البتہ ان کو وہاں ضرور پنچایا جاتا ہے جس جگہ ان کی مشکت ہوتی ہے بعض مجرب ہوتے ہیں جنہیں چٹائیاں بنوانے کا حکم جاری کیا جاتا ہے تو انہیں اس جگہ لے جایا جاتا ہے بعض مجربوں کو پودے لگانے کا باغبانی کرنے کی مشکت دی جاتی ہے تو وہاں ان کو لے جایا جاتا ہے بعض کو دوسرے لوگوں کو ایکسسائز کروانے کا بعض لوگوں کو جیل کے اندر دوسرے مجرموں اور مجرموں کی مدد کرنے کا یا ان کا علاج کرنے کا کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں بنانے کا یہ اس قسم کی مشکت دی جاتی ہے لیکن جو ہائی پروفائل مجرم ہوتے ہیں ان کو یہ سزا تو دے دی جاتی ہے انہیں اس جگہ لے جائے بھی جاتا ہے لیکن انہیں کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا تو شاہ محمود قریش صاحب اور عمران خان صاحب کو اس کام کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن بہرحال وہ اس سائیڈ پر ان کی ٹیوٹی لگا دی گیا ہے اب وہ روزانہ لانمز جائے کریں گے اور پودوں کو دیکھا کریں گے اور واق کیا کریں گے لمبا سانس لیا کریں گے یوگا کیا کریں گے اور واپس اپنے سل میں ٹائم کے مطابق آ جائے کریں گے ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے کہ ایک جیل مینول کے مطابق اگر کسی مجرم نے ملزم ہوتے ہوئے جب اس کا ٹرائل چل رہا ہوتا ہے وہ جو ٹائم اس نے جیل میں گزارا ہوتا ہے اس کو بعد باقیدہ قید تسلیم کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب اب تک ساڑھے پانچ مہینے جیل کے اندر گزار چکے ہیں اور شاہ محمود قریش صاحب جو ہے ان کی قید پانچ مہینے دس دن ہو چکی ہیں تو ان دونوں سزاؤں کو ان کی جو مجموعی سزا ہے اس میں سے منہا کر دیا گیا ہے تو اب ان کو دونوں کو جو ان کی سزائیں ہیں ان میں سے تھوڑی سی رائت مل چکی ہے تو عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کو ساڑھے پانچ مہینے کی کمی ہم کہہ سکتے ہیں اور شاہ محمود قریش صاحب کی جو مجموعی سزا ہے اس میں سے پانچ مہینے اور دس دن مائنس کر دیا گیا ہیں اور جو پہلے جیل کے اندر قید کار چکے ہیں اسے بھی ان کی سزا تسلیم کر لیا گیا ہے اس طرح بنی گالا کے اندر جو بوشہ بیوی ہیں ان کے ساتھ دو اسسٹنٹ سپیڈنٹ لیڈی اسسٹنٹ سپیڈنٹ ان کے ساتھ لگا دی گئی ہیں دس اہلکار انہیں دے دیا گیا ہیں اور وہ بھی خاتون اہلکار ہیں اور ان کے حوالے بوشہ بیوی کو کر دیا گیا انہوں نے ایک کمرے کے اندر بوشہ بیوی کو محبوس کر کے اس کے دروازے کے اوپر اپنوں لاک لگا دیا ہے پھر جتنی کھڑکیاں اور دروازے ہیں ان سب کو سیل کر دیا گیا ہے کھڑکیوں کے اوپر باقاعدہ سیاہ رنگ کے پیپر لگا دیا گیا ہیں باہر سے پینٹ کر دیا گیا ہیں اور جو جیل میانویل ہے اس کے مطابق یہ خواتین کھانا تیار کروا کے انہیں دے رہی ہیں ناشتہ جیل میانویل کے مطابق دیا جاتا ہے لنچ جیل میانویل کے مطابق دیا جاتا ہے اور ڈنر بھی جیل میانویل کے مطابق دیا جاتا ہے تو بوشا بی بی بنی گالا کے اندر ایک کمرے تک محدود ہے انہیں بھی جیل کا لباس پنچا دیا گیا ہے لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کو استعمال کریں لیکن بہرحال اب وہ وہاں پہ محبوس ہو چکی ہیں اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ والا پورشن جہاں پہ بوشا بی بی اس وقت قید ہیں اس کا پورا چار جو ہے وہ جیل حکام نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے وہاں سنکے تمام ملازمین کو دوسری سائٹ پہ بجوا دیا گیا ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ سے جو وہاں پہ ملازمین تھے جو وہاں پہ انسٹالیشن تھے ان سب کو ہٹھا کے ان سب کو دوسرے جو پورشن ہے گھر کا اس سائیڈ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے اب اس سائیڈ پہ جہاں پہ بوشا بی بی ہیں وہاں پہ کوئی بھی شخص لیڈی جو اسسن سوپریڈنس ہیں ان کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا اور نہ ہی اس سیکیورٹی کو کوئی بریچ کر سکتا اور اگر کوئی سیکیورٹی کو بریچ کرے گا تو اس کے ساتھ قانونی کاروائی بھی ہو سکے گی اور اگر کسی نے دوسری طرح غلطی کرنے کی کوشش کی تو اس کو گولی مارنے کا حکم بھی چاری کر دیا گیا تو وہاں پہ جو صورتحال ہے اب وہ جیل عملے کے کنٹول میں ہیں اور ملک میں اب کیوں کہ تھپڑ بازی کا سلسل شروع ہو چکا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کے اندر اس وقت تھپڑ چل رہے ہیں تو اسی تھپڑ سازی کے اس عمل کے دوران کرک کے اندر مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی نے بھی یہ کام کر دیا وہاں زلی امیر ہیں ان کا نام ہے میر زاکم خان تو میر زاکم خان صاحب آج مولانا فضل الرحمن صاحب کو ہار پین آ رہے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب کرک آئے ہوئے تھے اور ان کو وہ ہار پین آ رہے تھے سامنے پبلک کھڑی تھی لوگ بہت زیادہ موجود تھے اور مولانا کے پیچھے جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے ان کے سیکرٹری جنرل مفتی محمد اجاز بھی شامل تھے تو میر زاکم خان صاحب نے مولانا کو ہار پیناتے پیناتے جو پیچھے ان کے سیکرٹری جنرل کھڑے تھے ان کو تھپڑ مار دیا اور اس وقت ایک عجیب سی ایمبرسنگ صورتحال وہاں پہ پیدا ہو گئی کہ ایک سینئر جو ورکر ہے یا سینئر جو لیڈر ہے اس کو ایک جونئر لیڈر نے تھپڑ مار دیا سردر سے اس کی وجہ سامنے نہیں آئی لیکن جو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جب وہ ہار پینا رہے تھے تو سیکرٹری جنرل صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا لیٹ ہو رہے ہیں مولانا لیٹ ہو رہے ہیں راستہ دے دیں سائیڈ سے ہٹ جائیں تو اس پہ تقرار ہوگی اور اسی تقرار کے دوران جو زلی امیر ہیں انہوں نے ان کو تھپڑ جڑ دیا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کیونکہ ان کی پرانی مخاصمت تھی تو جو زلی امیر ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کس وقت وہ ان کی رینج میں آتے ہیں تو پبلکلی ان کو اسٹرہ ہیومیلیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی گڑ بڑ ہو رہی ہے تو انہوں نے قطع نہ اس طرف دیکھا نہ اس طرف دیکھا اور اپنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ پبلکلی کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے نارو کا جواب دینا شروع کر دیا یعنی انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں نہ اس چیز کا پتہ ہے وہ اس معاملے میں الجے نہیں ہیں تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال اور یہ ثابت کرتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اصحاب کے معاملے میں بڑے تگڑے ہیں وہ اس قسم کا کوئی امپریشن کسی طرف نہیں پڑھنے دیتے تو آج ریحام خان صاحبہ کی بھی ایک ویڈیو نکلی اور اس میں انہوں نے ڈیکلیر کیا کہ عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں ہیں وہ سچے اور امانتدار نہیں ہیں اور یہ جو کیس بشہ بی بی کہے وہ ابھی ثابت کرتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے اور میرے معاملے میں بھی ان کا یہی رویہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو نکاح عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہ اکتیس اکتوبر دوہزار چودہ کو ہوا تھا سات محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسے خود اناؤنس کروں گا ہمیں فوری طور پر اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ رہام خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیونکہ نکاح محرم میں ہوا تھا تو اس لیے عمران خان صاحب کو ان کے دوستوں نے سمجھایا کہ اسے اس طرح اناؤنس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہماری پارٹی کے اوپر ایک برا اثر پڑے گا تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اس کو روک لیا اور روکنے کے بعد پھر ہر ہفتے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اس ہفتے کو اناؤنس کروں گا پھر اس ہفتے کو اناؤنس کروں گا اور اس کے دوران تاخیر ہوتی چلے گی یہاں تک کہ آٹھ جنوری دوزار پندرہ کو میرا نکاح جو تھا اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس وقت لوگوں کے سامنے آیا کہ جی میرا نکاح ہو چکا ہے اور دو مہینے اور آٹھ دن عمران خان صاحب نے اس نکاح کو بھی پشیدہ رکھا تھا اور پھر اس کے بعد تقریبات ہوئیں جبکہ یہ تقریبات اکتیس اکتوبر کو بھی ہو سکتی تھی جب یہ نکاح ہوا تھا تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ دوبارہ نکاح پڑھایا گیا لیکن انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ شاید ایک اور نکاح بھی اس کے بعد ہوا تھا اور اس کے بعد یہ تقریبات ہوئی تھی تو ریام خان صاحبہ نے بھی ایک نیا کٹا کھول دیا ہے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں ہبیچول ہیں وہ کبھی نکاح کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑی تاخیر کے بعد اس کو اناؤسمنٹ کرتے ہیں تو بشہ بی بی کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا ہوگا تنکاح ہوا اور اس کے بعد اس کو روکا گیا اور پھر اس دوران خبر نکل گئی اور پھر خبر کے ساتھ ہی ایک دوسرا نکاح بھی کرنا پڑا کیونکہ اس میں عدت بھی منسلک تھی تو ریام خان بھی ہب ایکٹیو ہو چکی ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آگئی ہیں اور وہ بھی ایک نئی چیز جو ہے نئے انگل سے وہ لوگوں کو بتا رہی ہیں یہاں پہ ایک اور چیز جس کا بار بار سوچل میڈیا پہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ بشہ بی بی کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اور دیکھیں ان کا آئلی مسئلہ تھا خاندانی مسئلہ تھا ذاتی مسئلہ تھا اس مسئلے کو باہر نہیں آنا چاہیے اس پہ کیس نہیں ہونا چاہیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس پہ کیس نہیں بنتا تھا اور ریاست کو اتنی بڑی ریاست کو اتنی چھوٹی حرکت نہیں کرنی چاہیے یہ بات درست ہے لیکن یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی یہ ہے کہ جب ریاست سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیس نہیں کیا یہ کیس ان کے سابق خامد نے کیا ہے اور اب سابق خامد جو ہے ان سے پوچھنا چاہیے مانیکہ صاحب سے کہ انہوں نے یہ کیس کیوں کیا تھا عمران خان صاحب ان کے ساتھ بات کر لیتے ان کو سمجھا لیتے اور اس کے بعد ان کی منت ترلہ کر کے اس معاملے کو سیٹل کر سکتے تھے لیکن عمران خان صاحب نے وہاں پہ اسے سیٹل کرنے کی کوشش نہیں کی پھر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے اندر جو دو بڑے گواہ ہیں اون چودی صاحب ان کا تعلق ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ تھا وہ ان کے ڈائی ہارٹ ورکر تھے ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے پھر جو مفتی صحیح صاحب ہیں وہ ان کی کور کمیٹی کا حصہ ہوتے تھے وہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے تو انہیں اپنے قریبی دوستوں سے اور پارٹی عدداروں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکت کیو کی کیونکہ عمران خان صاحب کے تو بہت قریب ہوتے تھے اور اگر یہ حرکت انہوں نے کی ہے تو پھر عمران خان صاحب کی چوائز کا لت تھی عمران خان صاحب کو لوگوں کا اندازہ ہی نہیں کہ وہ کن لوگوں کو اتنا قریب لے آتے ہیں کہ جو بعد میں ان کے خلاف قواہ ثابت ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو اٹھایا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے اسے پوچھنا بھی چاہیے اور بڑا فیر ہے کہ اب عمران خان صاحب بتا دیں کہ انہوں نے بشہ بی بی کے ساتھ نکاح کب کیا تھا کیا انہوں نے یکم جنوری دوزہ اٹھارہ کو نکاح کیا تھا اور اگر یہ یکم جنوری دوزہ اٹھارہ کو نکاح ہوا تھا تو پھر وہ یہ بتا دیں کہ اطلاق تو چودہ نومبر دوزہ سترہ کی ہے کیونکہ اس کے جو کاغذات لگے ہوئے ہیں وہ تو چودہ نومبر دوزہ سترہ کے لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ جو کاغذات کیا یہ جہلی ہیں اطلاق کے اور اگر یہ درست ہیں تو پھر عدد کیسے پوری ہوتی ہے اور اگر فرض کر لیں کہ یہ صورتحال نہیں ہے اور پھر یہ جو نکاح ہے وہ واقعی اٹھارہ فروری کو ہوا اور یہ جو نکاح فرس جنوری دوزہ اٹھارہ کو ہوا ہے اس کے کاغذات ان کے وقلہ نے عدالت میں کیوں جمع کروائے ہیں کیونکہ جو وقلہ کاغذ جمع کروائے ہیں یا یہاں پہ جو بحث ہو رہی ہے وہ یکم جنوری دوزار اٹھارہ کے نکاح کی ہو رہی ہے اور فیصلے کے اندر بھی یہ ڈیکلیئر ہے کہ ان کا جو پہلا نکاح ہے وہ غلط ہوا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بشتہ بیوی یہ ڈیکلیئر کر دیں کہ ان کا نکاح کس تاریخ ہوا تھا تو پھر عدت کیسے پوری ہوئی پھر جو ان کی طلاق ہے وہ کب ہوئی کیونکہ جو کاغذ آپ نے عدالت میں جمع کروائے وہ تو چودہ نومبر کا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں تو پھر آپ کو اٹھارہ فروری دوہزار اٹھارہ کو دوسرا نکاح کروانے کی کیا ضرورت تھی تو یہ چیزیں اب خود عمران خان صاحب اور بشتہ بیوی کلیئر کر دیں چلیں کیس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں جو ان کی کلارٹی ہوگی جو ان کی طرف سے کلاریفکیشن ہوگی اسے ہی قوم مان لیتی ہے لیکن اب بہرحال خود انہیں بولنا چاہیے اور اسے کلیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ باتیں اور یہ جو سپیکولیشنز ہیں وہ ٹوٹلی ختم ہو جائیں